جنابے سپیکر سب سے پہلے تو میں آپ سے کسٹوڈیو نے آپ دے ہاؤس سے کچھ گزارشات کرنا چاہتے ہیں ایک تو روایت آپ نے توڑی جب میں نے حلف لیا ہے تو حلف کے بعد جو سپیچ دیئے وہ مجھے آج تک نہیں ملا نمبر ایک نمبر ایک جس کو آپ خاتون کہتے ہو یہ ایک پارلیمنٹرین کے گریبان پہاں ڈالا پریولیج موشن میرے جمع ہے اس کا ابھی تک پتہ نہیں چلا نمبر ایک نمبر تری بات یہ ہے کہ بات اوری کتوں کی ہم بھی سمجھ میں رہے تھے کہ یہ جو کتوں کے انجکشن لگایا جاریے یہ کتے آخر کم کیوں نہیں ہوتے آج پتہ چل گیا کہ کتے کیوں کم نہیں ہو رہے اس کا پتہ چلانا ہے جنابے والا بڑی دکھ اور افسوس کی بات ہے ایک ایمینے جس کو کہتے ہیں اس دن نام یہ ہے کہ بلاول بٹو صاحب نانا کے نام پہ نہیں جا سکتے میں ان کو ان ریاست مدینہ کے جھوٹے ٹھیکداروں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ عزرت امام حسن اور عزرت امام حسن بھی ایک نانا کے نام سے اور ایک نانا کے نام سے پیچھانے چاہ رہے تھے آج یہ آج یہ ریاست مدینہ کے جھوٹے دعویدار جن کے اپنے بچے یہودی کے گھر پہ پل رہے جس کے کسٹوڈین علی زیدی ہے اس کے جواب مجھے نہیں ملے گا میں ان سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں دکھنچور سے کراچی کے کچھرے کے والے سے جو کچھرے کا نام لے کے میں ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں اوہ بمیسود کے جو جو قتل کی وہ ہے جس کے لاش لے کے وہ ہے مینے بن گئے آج باگ یہ نہیں بیٹھ سکے میں ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں تین سال میں تم لوگ نے کراچی میں کیا کیا فیصل وادہ ہے تم کہہ رہے ہو ایک ڈبو نے بیان دیا کراچی کے پریس کلپ میں کہ ہندہ حکومت بھی ان پیسن میں پی ٹائی کی ہوگی ذرا میں اس پوچھتے پوچھنا چاہ رہا ہوں ان دبو سے کہ آپ یہ مجھے بتا دو کہ آپ پہلی نمبر پہ تھے آپ کا ایم پی اے تھا اور ہم نے پورے پاکستان کے تمام پاکستان کو شکست دیکھے اور کٹ پتلی کو ہم نے چھٹے نمبر پہ بیچ دیئے خواب دیکھنے والے ذرا سخوش کے اگرم جب امران نیازی صاحب فرماتے تھے کہ ایم این اے اور ایم پی اے کو فورڈ ڈیولیمنٹ کی مد میں فرن دینا رشوت ہے آج اتاولہ صاحب نے مان رہی ہے کہ ان کے چیرمین نے رشوت دیئے نہ صرف پچھلے حکومت بھی دیئے آنے والے بجٹ میں بھی اٹھاسا ڈاروں روپے ایم پی اے میں نے کو رشوت کے نام پہ رکھے ان کے اور میں یہ بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں ان سے جب وہ کہتے تھے بجلی قبل جو نہ وہ نگر جلاو جب وہ یہ کہتے تھے مہنگائیے مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا کہہ رہا ہے وزیر دفاع جب پچھل میں ہم کاغذ کی جہاز بنا کے پہنکتے تھے آج وزیر دفاع وہاں کھڑے ہوکے غوری مزائل اپوزیشن کے اوپر پھیک رہتے ہیں یہ ہے ہمارے پاکستان کا وزیر دفاع اور مجھے بیسیتے اور مجھے بیسیتے ہیں انسانی حقوق کے کارکن کا مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہے ہیں کہ دنیا کی نظریں ہمارے اوپر ہے اور یہاں پہ انسانی حقوق کے ٹھیک دار وزیر جس طرح سیٹیا وہ جا رہی تھی جس طرح چوچورپن کر رہی تھی دنیا نے تماشا دیکھا اور یہ بھی کافی نہیں ہے یہ بھی کافی نہیں ہے جب وزیر دفاع پریس خٹک صاحب نے کہا کہ پخت انخواہ میں ایک بھی غریب نے ایک کچھا مکانی اس سے بڑا جھوٹا دنیا میں نہ تھا نہ ہو سکتا تھا خود ان کے وزیر نے آج سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ہاں غریب لوگ ہیں ہاں غربت ہے اور دو کروڑ سے زیادہ لوگ اس وقت جو نہ بھی رزگار ہو چکے کہاں گئے تمہارے کٹ پتلی جس نے کہا کہ میں ایک کروڑ نیا کر دوں گا کہاں گئے وہ جس نے کہا میں پچاس لاکھ جو نہ گھر بناوں گا خود میں اس کیس میں بیٹا ہوا تھا جب بنی گالہ کو نجا نے کہاں کہاں سے فنڈ آ کے ان کو بنا کے اور اس کو ریگولائز ہوا اور باقی غریبوں کے گھر مصمار کر دیئے اس کے جواب ہے کسی کے پاس اور اور جب بات کر رہے جب بات کر رہے جب بات کر رہے یہ لوگ کہ ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے آپ مجھے یہ بتا دو آپ مجھے یہ بتا دو ساتھ سورب رہے جو آپ نے رشوت کی بات کی اس کے لوہ میں یہ کریں کہ فیصلہ حوام پر چھوڑ دیئے فیصلہ تو حوام کے پر چھوڑ دیئے آپ کے فیصل وارڈا سمیت کیسے بھگا کے دکھایا ان کو اور پھر جب آپارمنٹ خالی نہیں کر رہا تھا یہ اسمبلی فیل ہو گئی سپیکر کا آفیس فیل ہو گیا مگر جب اس کو میں نے آنکھیں دکھائی تو اگلے دن ٹیلی فون آ گیا کہ میں فلیٹ خالی کر رہا ہوں آپ کے سامنے افسوس کے ساتھ مجھے یہ بھی کہنا پڑ رہا ہے لیکن اب یہ بھی بات ختم نہیں ہوئے اب یہ سینٹ کا نشطہ ہی انشاءاللہ میں اسے چین کی دکھاؤں گا یہ گوہ آ رہا ہے سارے یہ کٹ پھت لیا اور میسٹر سپیکر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جو باب انہیں نے سینٹ کی بات کی جب پانی کی بات کی ہے کے فور منصوبے میں مرمکزی حکومت کے طرف سے جو اسا فنٹا وہ آج تک نہیں دے سکا یہ کس مو سے باتیں کر رہا ہے اور تیس سال آج پورے ہو گئے یہ ان کی سترہ امینے اور انہتیس ایم پی ای کے فوج یہاں پیٹ دیں کہ علی عمد خان صاحب مجھے بھی سننے آرام سے بیٹھے آپ مجھے یہ بتا دیں یہ بھی یہ بھی درود شریف پڑھ کے جھوٹ بولنے والا ہے میں ریکارڈ قائم کی ہے یہ شخص جو بات کر رہے لیکن میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں میسٹر سپیکر کہ انہیں نے عرصہ کی نام پہ عرصہ کی نام پہ عرصہ کے ادارے کے وجہ سے سن کے ساٹھ سالہ میں اتنی کم تعدد کم اس میں پانی دی ہے یہ سن کے ساتھ جاتی ہے اور اگر سن کا وزیرالہ بات کرتا ہے تو کہتا ہے سن کارڈ کہتا ہے سن کارڈ تم نے کون سا کارڈ استعمال کی ہے میں نام نہیں لنا چاہ رہوں گا تم نے جو بات کر دیئے اسلام کے نام پہ اور تم بات کر رہے ہو کہ ہم نے امریکہ کو آنکھیں دکھائے دیئے جب امریکن چینلنل نے آپ سے پوچھا جب امریکن نے آپ سے تو آپ پتھائے مستر سپیکر کیا کہا انہیں نے کہ پاکستان میں پاکستان میں لوگ جو نہ اگر کپڑے کم پین لے اور پھر یہ نیت خراب ہوتی ہے آج میں ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ تم نے اپنی خواہی زار کی یہ اپنی گینگ کے جو نہ خواہی زار کی جو تم بچوں کی اور خواتین کے اوپر نظر رکھو شرم کی بات ہے اور پھر جب اس نے پوچھا امریکن چینلنل کہ آپ بھی تو ایسے تھے آپ بھی تو آدھے کپڑوں میں گمتے تھے تو کیلئے میرے بات وہ نہیں ہے یہ آسمان سے نکلا ہے اس کی بات وہ نہیں ہے میسٹر سپیکر میسٹر سپیکر میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ الحمدللہ جب کراچی میں انیس سو اٹھاسی کے بعد ایک دہشتگر جماعت آئی جس نے بلیہ فیکٹری کو جلایا دو سو چون سٹھ لوگوں کو زندہ جلا یہ وہاں بیٹے ویڈ بینچ پہ جو کراچی کے ٹھیکداری کے بات کرے یہی وہ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ ہمیں ہمیں منزل نہیں کائچ آئیے آج کائچ سے بھی لا تعلق ہو گئے منزل بھی بٹک گئے در پدر کے ٹوکرے کار ہے ان کے مستقبل میں یہی زلط لکی ہوئے جو کہ رہی گئے آج الحمدللہ انیس سو اٹھاسی کے بعد جب پر پس پارٹی کو دور رکھا گیا آج الحمدللہ ہم نے وہ شکست دے دی اس دہشتگر جماعت کو بھی ہم نے پانچویں نمبر پر بیج دیا پھر بات کر رہے تھے ایم این ای اتھاولا صاحب بانک کر رہے تھے کہ ہم نے کیا کی ہے آپ نے تین سال میں کیا کی ہے ہم نے ہار کے بھی این اے ٹو فور نین میں کیا کی ہے ہم نے مشٹر سپیکر دو اسپطال بنایا ایک دل کا ایک جنرل ہم نے ڈیڑھ عرب رفے کے لاغت سے ہم نے بلدیا کا روڈ بنایا دو عرب رفے کے لاغت سے ہم نے سیور رائج اور پانی کا یہ سسٹم بنایا اور بلاول بٹو صاحب نے دو آزار اٹھارہ کے لاغت سے بھی پہلے بیہلیس کروڑ کا پانی کلائی یوسیف باتیس چونتیس اور پینٹس کو دیا اور یہ کافی نہیں ہے یہ کافی نہیں ہے انڈین لسانی نے ان دیشتگر اور ان کٹپٹلی جماعتوں نے ایک گینگ بنایا تھا جو کیونہ نے کہا ہم یہ سٹھ چند کے میں صرف ایتر کہنا چاہ رہا ہوں مسٹر سپیکر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے انہتیس اپریل کو جس طرح کراچی میں دیشتگردوں کے گھڑ میں ہم نے بٹو کا جنڈا گاڑ دی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آنے والے بلدیاتی الیکشن میں آپ دیکھیں گے آنے والے جنرل الیکشن میں پورا کراچی جو پہلے بھی بٹو کا تھا آئندہ بھی بٹو کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ میں آخری بات کر کے آپ سے اجازت دوں گا تینکیو جی تینکیو جی وائڈز کٹپٹلی جو ہے یہ سپیچ سے جتنے بھی وائڈز ہیں یہ ایکسپانچ کیے جاتے ہیں کیونکہ ایکٹڈ کے لیے یہ بائی کانسٹیوشن جی اور ڈبو بھی ایکسپانچ کیے جاتے ہیں جی تینکیو بیٹو جی علی محمد خان صاحب سر بسط احترام محرس کرنا چاہوں گا کہ یہاں پہ جب گفتگو ہوتی ہے تو رول آف پروسیجر یہ کہتا ہے کہ آپ اس شخص کے بارے میں بات نہیں کر سکتے جو اس حیوان میں آکے اپنا دفعہ نہیں کر سکتا تو یہاں پہ ہمارے ایک محترم سابق وزیر جو اس وقت اپر ہاؤس کے ممبر ہیں ان کے بارے میں ہمارے محترم ممبر نے بات کی ہے جو انتہائی نامناسب ہے آپ یہاں پہ ضرور بات کریں لیکن رول آف پروسیجر کی خلاف فرضی نہ کریں کیونکہ یہ رول آف پروسیجر ہم نے نہیں بنائے آپ ہی کی جماعت کے لیڈرز نے بنائے تھے تو میں ایک تو یہ عرض ہے دوسرا انہوں نے بات کی ہے پردے کے حوالے سے اس پہ میں تفصیلی بات بھی کر سکتا ہوں اگر آپ اجازت دیں گے ابھی اس پہ میں بات دیکھنے بھی آیا ہوں اتنا جی جی علی محمد خان صاحب کہ پردے کے حوالے سے جو ہمارے محترم ممبر نے بات کی ہے جناب وزیر آزم صاحب نے این اسلام کے مطابق بات کی ہے سورہ نور آیت نمبر تیس اور آیت نمبر اکتیس اور سورہ احضاب آیت نمبر ففٹی نائن کے مطابق انہوں نے ایکزیکلی وہ بات کی ہے کہ پردہ جو ہے اسلام میں لازم ہے اور آیت نمبر تیس میں وہ ذمہ داری سب سے پہلے مرد پہ ہے کہ وہ اپنی آنکھیں نیچے کرے گا اور وہ اپنا اپنا جو ہے وہ پردہ رکھے گا اس کے بعد خواتین کے لیے بھی حکم ہے اپنی براند خان صاحب میں پردے کی بات کی ہے جی تینکی جی محترمہ شنیلہ رج صاحبہ جی جی چیرمن صاحب میں شروع کرتی ہوں خداون جیسو مسیح کے عظیم اور بابرکت نام میں جناب چیرمن میں آپ کی نہائیتی مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے آج بجٹ بحث میں ڈسکشن میں ڈسکورس میں مجھے آپ نے موقع دیا اس سے پہلے کہ میں بجٹ پہ بات کروں میں چند ایک باتیں کرنا چاہوں گی سب سے پہلے تو ہمارے اپوزیشن بینچز سے ہماری بہنوں نے بات کی کہ ایڈوکیشن اور ہیلتھ میں بجٹ بہت کم